بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کروا دیئے گئے ہیں اور یہ بخائد ہے ایک ساتھ اس کے تحت نون لیگ کی ایک ساتھ اس کے تحت امران خان کو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آمنے سامنے کھڑا کر دیا کیا ہے اب اس پر اس پر بہت سے عالمی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ جو سینئر ریٹائر جرنائل ہیں پاکستان کے جو آرمی چیف کے عوضے پر رہ چکے ہیں انہوں نے امران خان کے حمایت کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ امران خان کے ساتھ معاملات کو حل کرنے کے لیے ج اتنا جلدی کام کیا جائے اتنا بہتر ہے اس میں سب سے بڑا نام ایک تو جنرل رہیل شریف کا سامنے آتا ہے جنرل رہیل شریف نے ہمیشہ پاکستان کے پاکستان کے امیج کے خاطر پاکستان کے اندر جو حالات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان کے اندر سیکیورٹی معاملات بہتر کرنے کے لیے ہمیشہ انہوں نے بہت کام کیا بہت کام کیا ان کے دور کے اندر جس طریقے سے پاکستان میں دہشتگردی کا مقابلہ کیا گیا جس طریقے سے یہ پر پاکستان میں معیشت کو بہتر کیا گیا پاکستان کے اندر سیاسی معاملات کو بہتر کیا گیا یہ کسی اور دور میں ایسا نہیں ہوا جنرل لحیل شریف کی انہی خدمات کی وجہ سے انہی کاموں کی وجہ سے جنرل لحیل شریف کو آخرکار سعودی عرب کے اندر سعودی عرب کے اندر سعودی فورس کمانڈ کا سربرا مقرر کیا گیا اور یہ بہت بڑی احساس کی بات ہے بہت بڑی کمانڈ ہے جس کا سربرا جنرل لحیل شریف کو مقرر کیا گیا جنرل لحیل شریف نے اب عمران خان کے حق میں بہت بڑی بات کر دیا اور یہ بات اس کو آپ نے اس طرح سے سمجھنا ہے یہ بہت اہم اور سنگین معاملہ بہت سنگین اور بڑا حساس معاملہ ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ ہر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو آج کل کروائی ہو رہی ہے عمران خان کے خلاف جو بدترین انتقامی کروائی ہو رہی ہے اس کو ہر صورت میں بند کیا جائے اس کو ہر صورت میں یہ ختم کیا جائے اس کو روکا جائے اس کے اوپر بریک لگائی جائے کیونکہ اگر یہ معاملات اسی طرح سے بڑھتے گئے بگڑتے گئے آگے چلتے گئے تو اس میں کسی اور کا نقصان نہیں ہونا اس میں پاکستان کا نقصان ہونا ہے اس میں سیاسی جماعتوں کا نقصان ہونا ہے اس میں جو اسٹیبلسمنٹ ہے اس کا نقصان ہونا ہے تو سب کا نقصان ہونا ہے اس میں عوام کا نقصان ہونا ہے پاکستان کا نقصان ہونا ہے تو اس لڑائی کے اندر یہ جو لڑائی ہو رہی ہے جو آپس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ککڑوں کی طرح لڑے ہیں آپس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ دھنگا مستی کر رہے ہیں جو آپس میں ان کی نورہ کستی ہو رہی ہے اس میں کسی اور کا نقصان نہیں ہونا اس میں نہ افغانستان کا نقصان ہونا ہے نہ انڈیا کا نقصان ہونا ہے نہ ایران کا نقصان ہونا ہے نہ چائنہ کا نقصان ہونا ہے نہ امریکہ کا نقصان ہونا ہے نہ کسی یورپ کے ملک کا نقصان ہونا ہے اس میں صرف اور صرف نقصان ہونا ہے پاکستان کا اس میں صرف اور صرف نقصان ہونا ہے عوام کا اس وجہ سے یہ لڑائی روکنا بہت ضروری ہے اگر یہ لڑائی اسی طرح سے بڑھتی چلی گئی اور یہ لڑائی کے پیچھے اصل میں آپ نے وجہ جاننی ہے وہ وجہ یہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ ہم کسی طرح سے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کے آمنے سامنے کھڑا کر کے رکھیں ان کی لڑائی کروا کے رکھیں ان کو آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کروا کے رکھیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور کوئی اپسن نہ رہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان کا امز کم اپسن نہ ہو اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو واحد اپسن ہے وہ یا پھر پیپلز پارٹی ہو یا پھر نون لیگ ہو ابھی ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو عمران خان کے خلاف فوجی ٹرائل کے بات کرتے ہیں دیکھیں جنرل رہیل شریف جیسا فوجی آدمی فوجی سربرا سابق جنرل سابق آرمی شیف وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جو فوجی ٹرائل ہے وہ سیویلینز کا فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل نہیں ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے اس کی اپنی وجہ سمجھ نہیں ہے دیکھیں ابھی جو عمران خان کی پاپلارٹی ہے سیونٹی ایٹی پرسنٹ ہے فوجی عدالت کے اندر ایک مرتبہ مقدمہ چلا اور وہاں پر عمران خان کے خلاف کوئی سخت سزا دی جاتی ہے سخت سزا کا اعلان کیا جاتا ہے تو اس سے تو الٹا یہ سارا معاملہ اسٹیبلسمنٹ کے اپنے گلے پر جانا ہے یہ بھی ان کو اندازہ نہیں ہے عوام نے جب اس کے اوپر ریاکشن دینا ہے عوام نے جب اس کے اوپر رتعمل دینا ہے تو یہ جو فوجی عدالت کے اندر ٹرائل والا معاملہ ہے یہ الٹا اسٹیبلسمنٹ کے اپنے گلے پر جانا ہے کیونکہ عمران خان کی سپورٹ بیس میں نہ صرف عمران خان کے اپنے سپورٹرز اور بوٹر سامنے آنے ہیں بلکہ جو بہت چارے ایسے سیاسی جماعتوں کے اندر لوگ اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اور عدالتوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ انہوں نے بھی اپنی سیول لائٹس کی بات کرنی ہے انسانی حقوق کی بات کرنی ہے اور عالمی سطح کے اوپر بھی انسانی حقوق کی بات ہونی ہے تو ہر لحاظ سے ہر لحاظ سے یہ جو کھاتا ہے یہ اسٹیبلسمنٹ کے اپنے گلے پر جانا ہے اور اس کو کون استعمال کرنا چاہتا ہے اس کو اصل میں استعمال کرنا چاہتا ہے نون لیگ نون لیگ اس کو استعمال کرنا چاہ رہی ہے اور اس سے دو فائدے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اس میں نون لیگ کا فائدہ ہے یہ جو گیم کھیلی جا رہی ہے اس میں نون لیگ کا فائدہ ہے اسٹیبلسمنٹ اس بات کو سمجھنا چاہیے اسٹیبلسمنٹ اس بات کو سمجھے کہ یہ جو ابھی گیم کھیلی جا رہی ہے اس میں نون لیگ اس وجہ سے اسٹیبلسمنٹ کو استعمال کر رہی ہے کہ ایک طرف ہم عمران خان کو مائنس کروا رہے ہیں عمران خان کو ڈنڈا دلوارے ہیں عمران خان کو رگڑا دلوارے ہیں ایک تو یہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے کہ ہمیں پولٹیکلی سیاسی طور پر تو ہم عمران خان کو فارق کر دیں گے دوسرا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ آخر کار خود بخود کمزور ہو جائے گی اگر سیونٹی ایٹی پرسن سیونٹی ایٹی پرسن عمران خان کی جو سپورٹ بیس ہے وہ عمران خان کے ساتھ رہتی ہے اور فوجی عدالت کے اندر کوئی چائل ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سیونٹی ایٹی پرسن جو سپورٹ ہے وہ عمران خان کے ساتھ چلی جائے گی اور وہ پھر انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آخر کار بات میں جو نقصان ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا تو یہ جو فائدہ نون لیگ حاصل کرنا چاہتی ہے وہ عمران خان سے بھی بدلہ لے رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بدلہ لے رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی اسٹیبلشمنٹ کے کندے کو استعمال کر کے وہاں سے بندوقیں چلائی جا رہی ہیں اور وہاں سے فائرنگ کی جا رہی ہے عمران خان کے اوپر یہ اس معاملے کو سمجھ دین کی ضرورت ہے یہاں ابھی تو اسٹیبلشمنٹ اس چیز کے اوپر مکمل ڈٹی ہوئی ہے لیکن ان کو یہ حکومت کو بھی احساس ہونا ہے جب یہ تمام کی تمام دیکھیں جب ان کے اوپر بات آنی ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت ان کو نہیں چھوڑنا یہ نہ نون لیگ کو چھوڑنا ہے دیکھو اس کا پھر حل یہی نکلنا ہے کہ نہ انہوں نے پھر نون لیگ کو چھوڑنا ہے نہ پیپلز پارٹی کو چھوڑنا ہے تو یہ معاملات جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سارے کے سارے جانے ہیں اس کے اوپر وہ خبردار کر رہے ہیں اس کے اوپر وہ ورننگ دے رہے ہیں اس کے اوپر وہ تنبیہ کر رہے ہیں اس کے اوپر وہ آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ situation وڑی خطناک اور خوابناک ہے اور یہ جنرل رحیل شریف نے پورا ایک بنا کے اس حوالے سے پورا ایک sketch بنا کے ایک خاکہ بنا کے اور پورا ایک plan بنا کے رکھا ہے کہ کس طریقے سے اس کے اثرات ہو سکتے ہیں اس کے کس طرح سے effect ہو سکتے ہیں اور implication اس کی کیسے ہوگی تو اس کا زیادہ سے زیادہ impact جو ہے وہ establishment کی اوپر آنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کے اثرات جو negative اثرات ہیں وہ establishment کی اوپر آنے ہیں تو اگر یہ اس طرح سے چلتا رہا تو establishment الٹا اس میں پاس جائے گی اس بجا سے جتنے senior retire army chief level کے dgisi level کے جرنال ہیں وہ establishment کو اپنا منع کر رہے ہیں وہ establishment کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس game میں مت پڑیں آپ کسی کا عالا کارب مت بنیں آپ کسی کے tool مت بنیں آپ کسی کے ہاتھوں میں مت کھیلیں آپ کسی کے ہاتھوں میں مت جائیں کیونکہ یہ حکومت تو نہ اہل اور نکموں کی حکومت ہے جو انہوں نے ملکہ حال کیا تباہی اور بربادی محشت کی سیاست کی لائن آرڈر کی ہر سٹیج کے اوپر آپ کو تباہی اور بربادی نظر آتی ہے تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی پنجاب پولس بنانا ہے پاکستان کی پہنچ عظیم پہنچ ہے اس وجہ سے اس کی حمایت ہر جگہ ہوتی ہے موسیقی 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 موسیقی